دشمن کے خلاف جنگی صلاحیت اور تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے پاک بحریہ کی مشکیں سی اسپارک کا آغاز ہو گیا بارہ نومبر تک جاری رہنے والی ان مشکوں میں ائر فورس اور آرمی کی ائر ڈیفنس یونٹ بھی حصہ لے رہی ہیں مشک سے متعلق بریفنگ دیتے ہوئے ڈپٹی چیف آب نیول سٹاف آپریشنز ریئر ایڈبرل کلیم شاکت کا کہنا تھا کہ گوادر پورٹ اور اقتصادی راہداری کے حفاظت بھی اس مشک کا اہم پہلو ہے آپریشنز نے پاکستان ائر فورس کے ساتھ اور ایک حد تک پاکستان آرمی کے ساتھ جو ائر ڈیفنس ایلیمنٹس ہیں ان کے ساتھ تو ان کو بھی ہم پریکٹیکلی ایکسرائز کر کے اور انٹر آپریبیلیٹی جو ہے ہماری آرمی ائر فورس اور نیوی کی تو وہ والا جو آسپیکٹ ہے اس کو بھی ہم خصوصی طور پہ اس پہ توجہ دے کے اور کوشش کرتے ہیں کہ اگلے کسی قسم کے بھی کانفلکٹ میں ہم مشترکہ طور پہ تینوں افواج مل کے اس کو ایک مؤثر طریقے سے اس کا جواب دے سکیں پریر ایڈبرل کلیم شوکت کا کہنا تھا کہ پاک بہریہ دہشتگردی کے خلاف نیشنل ایکشن پلان میں اپنا بھرپور کردار عدا کر رہی ہے ان کا کہنا تھا کہ بھارت کے جنگی جنون اور توسی پسندانہ آزائم کے باعث خطے میں طاقت کا توازن بگڑ رہا ہے مگر پاک بہریہ دشمن کی ہر جاریت کا مقابلہ کرنے اور کھلے سمندر میں طویل عرصے تک آپریشن کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے آپریشن جو ضربے عزب ہو رہا ہے اس کا ایک بیک لیس جو ہے جتنے بھی میجر سٹیز ہیں اس میں ہو رہا ہے اور اس کے اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہماری جتنی بھی تنصیبات ہیں کراچی میں ہو گئیں لاہور میں اسلامباد میں کوسٹل ایریاز میں ان کے دفاع کو موثر بنایا جائے ڈپٹی نیول شیف کا کہنا تھا کہ پاکستان نیوی کو دفاعی بجٹ میں کمی کا سامنا ہے تاہم فورس ڈیولپنٹ پلان کے تحت نیوی کی ترقی کا عمل جاری ہے چین کے تعاون سے میزائل بورٹ، آئل ٹینکرز اور سب میرین کے تیاری جاری ہے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان نیوی کی کوششوں سے شمالی بحر عرب میں قزاقی کا خاتمہ ہو گیا ہے کیمرمن نور احمد کے ساتھ تاریخ عزیز دنیا نیوز کراچی موسیقی